بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لیکچر نمبر 11 پڑھنے لگے ہیں اور یہ ہمارا ٹرین ریلیٹڈ پرابلم کا آخری پرابلم ہے اور اس کے بعد ہمارا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کا بھی میں آپ کو اس کوئیسٹن کو سال کرنے کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا پہلے ہم پرابلم سال کرتے ہیں ٹو ٹرینز ون فرام ہورا ٹو پتنا اینڈ ڈی ادر فرام پتنا ٹو ہورا سٹارٹ سیملٹینیس لی یعنی کہ دونوں یہ دو پوائنٹس ہیں ہمارے پاس ایک کا نام ہے ایک کا نام ہے ہوارا اور دوسری کا جگہ کا نام ہے پتنا تو دو ٹرینے ہیں ون فرام ہورا ٹو پتنا ایک جو ہے پہلی اس سائیڈ سے جا رہی ہے اور دوسری جو ہے پتنا سے ہوارا کی طرف جاتی ہے سیملٹینیس لی after they meet the trains reach their destination after 9 hours and 16 hours respectively یعنی یہ جو ٹرین ہے یہ جو پہلے والی چلتی ہے یہ 9 گھنٹوں میں پہنچتی ہے اور یہ والی جو ٹرین ہے پتنا سے ہوارا کی طرف جاتی ہے اس کو ہم ٹرین نمبر 2 کہہ سکتے ہیں اور یہ ٹائم لیتی ہے 16 گھنٹے the ratio of their speed is اب ہم نے ان دونوں کی speed کی ratio معلوم کرنی کوئی مشکل question نہیں ہے یہ بہت سیمپل question ہے let one train is A اب A اور B ہم نے خود assume کیا اب دونوں میں آپ change کر سکتے ہیں مطلب جو میں نے A کیا assume آپ اس کو B کر سکتے ہیں جو B میں نے کیا ہے اس کو آپ A بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ دونوں train A کو ہم A کہتے ہیں اور دوسری train B assume کر لیتے ہیں دو ہمارے پاس train ratio of their speeds کیسے کر سکتے ہیں A ratio B اور ایک 9 گھنٹے لیتی ہے اور دوسری 16 گھنٹے لیتی ہے اب ان کی ہم لے لیتے ہیں اور تو اس طریقے سے نو نو کا جو اس کا آپ اس کو کریں گے 33 کو ملٹیپلائے کریں گے تو نو ہوتا ہے 4 کو 4 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 16 ہے تو لہٰذا ان کے جو ٹائم پہنچنے کی ratio ہے وہ 34 کی ہے their speed ratio are 34 اب 4 3 سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان دونوں trainوں کا نام ہمارے پاس پیٹ نہیں ہے تو لہٰذا آپ 4 3 یا 3 4 دونوں کی ratio ایک بنتی ہے جو 16 گھنٹوں میں پہنچتی ہو اور ایک 9 گھنٹوں میں پہنچتی ہے تو دونوں کو اگر ratio نکالج ہے 3 اور 4 کی ratio بنتی ہے تو یہ topic چونکہ ہمارا ختم ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ نے سارے کے سارے جو question ہیں ان پر ایک دو دفعہ آپ نے practice کرنی ہے تو انہی کے ریلیمیٹ جو ہے MCQs type ایک یا دو یا تین testament آج add کر دوں گا تو اب جب آپ topic اس کو cover کر لیں گے تو آپ نے پھر ان پر practice کرنی ہے ویب سائٹ کے تھوئی تو آپ اپنی دیکھ لیں گے کہ آپ کی اس topic میں کتنی گریپ ہے تو اس طریقے سے ہمارا یہ topic آج کا ختم ہو جائے گا اس سے آنے والا جو فردر ہمارا topic ہے وہ ہے simple interest اس کے بعد ہم compound interest پر question کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم simple interest پر آنے والے جو lectures وہ cover کریں گے تو اس طریقے سے ہم آکے چلتے جائیں گے مجھے جیدہ دیجئے اللہ حافظ